سلام علیکم، سلام، نمستے، سسریعہ کالے ویڈیو دیکھنے والے سب کے لئے دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہے ہیں، خوش رہے ہیں، شاد رہے ہیں، عباد رہے ہیں اور ہمارے سینب پر اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں باقی یار ویڈیو زبردست جی لے کے آئے ہیں، سلمان حان جی، ان کے دونوں بھائی، ان کے والد صاحب جانا، ایک کیانا میں کپل شرما کے شو میں آئے تھے تو وہ کافی زبردست جو چھوڑا سی ویڈیو چھوٹی سی ہے، تو دیکھتے ہیں کافی زبردست انجوئے کر رہے ہیں تو اس پر ہمارے ساتھ انجوئے کر رہے ہیں، فلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا میرا نام ہے دیمی کالچین جو ہے، میرے ساتھ ہے ملک اسحاق، محمد سمیر کھوکا، سوکار، لیٹس سٹار سلین صاحب آپ کا اتنے سالوں کا ایکسپریئنس ہے، ترہ ترہ کے لوگوں سے آپ ملے ہیں جب انڈسٹری میں آئے اور آج تک ایک اچھے انسان کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے ڈیفنیشن؟ سر یہ جن کے بات کر رہا ہوں، میں مہش کال، یہ بہت عیانی آدمی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اچھے آدمی کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا، ایسے تو بہت پہچانے ہیں، مگر ایک سمپل پہچان بتاتا ہوں، اچھا آدمی وہ ہے جس کا دوست پرانا ہو اور جس کا نوکر پرانا ہو واہ سر آدمی سر آدمی آرہ، کیا بات کر دی سر، کیا بات کر دی سپب نا کبل با جی آپ یہ پورا شو کا بعد میں کوٹیج دیکھے Called onний ممی کے ساتھ وہ بھی دہیج میں آیا تھا اچھا ہاں میں میں گھر پہ ملے بھی تھا اے انسا ہے ان کا نام ہے، پہلے گنگرام شاہد سرما جب گھر چھوڑی گیا ہے تھی جی تو دیہز پہ ان کو لے کے آئیتی اچھا جی اور کھرشنی تھا اس کے پاس ان کو لے کے آئیتی اور ابھی تک ہیں ہمارے پاس اور ہمارے یہاں بولتے ہیں نوکر بہت کامپیجنٹ ہے نوکر بہت انٹیلیجنٹ ہے نوکر بہت سمجھدار ہے ہمارے یہاں نہیں یہ چلتا ہے ہمارے یہاں نوکر اس بات پہ ہے کولیفیکیشن کے میں ان کو نکالوں گی تو رکھے گا کون ہمارے یہاں کچھ آیا میں ان کو ڈیڈی میں ان کو سٹیج بلانا چاہوں گا آئے یہاں پہ ہاں میں ملا ہوں ان سے پر ہاں آرے واہ گانگرام گانگرام آنا 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 مہارم جی کیسے آپ کون ہے سیدhu پہ جی آپ کو ہلو کرو ہلو کرو کون ہے مالو نہیں ہلو کرو سیدhu پہ جی بلانے ہیں ہلو ہلو کرو وہ کون ہے وہ وہ اوپر کسے سر کسے آپ یہ کون ہے کیسے ہم گنگرام جی ٹھیک ہے گنگرام ہم کون ہے گنگرام جی آئیے بیٹھے آئیے گنگرام ہم کون ہے ہم کون ہے تو ایک دن میں نے گھر پہ فون کیا ہے کہ گنگرام ڈاڈی ہے کون ڈاڈی ہے کون ڈاڈی ہے تیرے باپ تیرا باپ سو رہا ہے تیرا باپ سو رہا ہے دنگرام جی کہاں کے رہنے میں لے سلیم سر بتا نہیں کہاں کے اب بیٹھا ہمارے گھر پہنے ایک بڑتا ہوں میں نے ان کو ڈانڈ کیا اچھا جی میری وائف نے مجھ سے چین مینے تک بات نہیں کی باپ رے ہاں کتنا پاورا ہے ان کا بڑتا ہوں بڑتا ہوں ان میں ایک ٹیلنٹ ہے کھڑے کھڑے سوتے ہی ہیں ہاں کھڑے کھڑے سوتے ہوں کھڑے 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 لیدار چیز کھڑے ہیں ڈیوار ہو ښاڑھ ہو ښاڑاww باپ سکلیا ایسا لگے گا کہ وہ اپ کی بات سن رہا ہے لیکن اچھیل یا صور ہے but کاجی آپ ت یا نو جنمین I mean I wanted him and I wanted people to know of him the most sweetest honest and loyal کابات اماندار اگر he's the most loveliest person and جن کے ساد ہم سب بڑے ہوئے ji and he came with یہ ہمارے ساتھ بڑے ہوئے گنگران جی آپ فلمیں نہیں دیکھتے آپ کے گھر میں سب یہ والا شو دیکھتے ہیں آپ ٹی وی دیکھتے لیکن وہ آف ہوتا ہے دیکھتے رہے تو سویل بھائی نے ابھی بولا آپ کو کہ یہ کوئن ہے آپ نے تو پہنچانا ہی نہیں جانتے نیک نام نہیں باروں تو پھر کیسے میں جانتے چلو ٹھیک گا سو سویٹ تینکیو سو مچ گنگران جی شو میں آنے کے لیے دھنے باد آج آپ ابھی آپ جا کے سو سکتے ہیں بلان بھائی دیکھو چشمہ دبانگ سٹائل چشمہ لگایا پیشے گنگران جی نے سوی سلیم سب ایک ہاں یہ کوک آیا تو اس کو کار ٹرائل پر رکھتے ہیں آپ کو جی اور اگر آپ کو بھی شوٹ کرے گا کیا نہیں کرے گا جی آپ کا کھانا اچھا لگتا ہے کے نہیں جی پہلے دین جب انہوں نے کھانا بنایا ہے تو اس میں نمک بھوتا اچھا جی تو میں نے کہا ان کو بلانا تو میں نے کہا مرانا اس میں نمک بھوتا ہے اچھا میں کچھ نمک زیادہ ہی کھاتا ہوں ایک اور تھے ہمارے گھر میں نوکر جن کا نام تھا سلام سلام وہ تو سننے کی بات سلام کو ٹیلی فون اٹھانے کا جو شوق تھا وہ میں نے اپنی دنیا میں کسی کا مطلب اتنا پیشن دیکھا ہی نہیں اب میرے سامنے فون رکھا ہے میرے سامنے فون رکھا ہے بھنٹی بھجی فون کی اور میں چشمہ اتاروں گا کچھ چیز رکھوں گا اور میں فون اٹھاؤں گا وہ ہائی سپیڈ میں آکے اٹھ کر کے پھوٹو کرنیس مور اٹھا تھا سمجھا تو ہماری ہاں بھنٹی جب بچتی تھی تو ہال میں بھی بچتی تھی اور میرے بیڈروم میں بھی بچتی تھی اچھا دی تو میں نہا کے نکلا اور بھنٹی بھجی تو اس نے وہاں جا کے از پر وہ جا کے ڈائی مار کے اٹھایا پون اور میں نے اپنے بیڈروم میں اٹھایا تو میں نے سلام تو کیا تھا تو میں نے سلام میں نے سلام میں اندر سے ہے تو کھا سلام بولا نا آپ کو تو میں نے سلام میں نے بیڈروم سے بول رہا ہوں میں نے کس کے بیڈروم سے بول رہا ہوں اچھا ادھر سے وہ لگے جن کا فون تھا سلیم صاحب میں نے کہا ہم کو تو کمپلیٹ کرنے تو ہمارے گھر کو سوٹ لاؤنے تو بار بار وہ میں نے کہا سلام فون رکھ فون رکھ تو آپ نے فون کیا ہے میں نے کھاک بہ رکھو اندر ایک بیچ میں بول رہا ہے اس کے بعد میں گیا اور میں نے اسے کہا فون رکھ تو دیکھنے لگا میری طرف کہ وہ بھی بول رہا ہے فون رکھی ہے یہ بھی بول رہا ہے اچھا وہ رات کو وہ اپنا مٹی کا گوا تھا نا فیس پیک وہ لگا کے سو تھا اب مجھے نہیں مانو اب میں رات کو آیا پارٹی سے اور میں رات کو بھی آرام سے ریلیکس میں once گھنگھنڈڈڈڈ وچائے پر دروازہ کھلا اور سکریک ریل سکی واہ اپنی ليس میں اتنا بڑی scream نیکی ہو گیا یہ پورا فلم کا سیکنس ہے یہ تو سلیم سر میں سات سال گریٹ انڈین لافٹر چیلنج کرتا رہا اس کے بعد یہ آیا قریب تین سو چار سو ہم نے شو کیے میں آپ کو دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین شو سچی بہترین شو بہت بڑے بڑے ایکٹر آئے سب آئے سر پر آپ شخصیت نہیں ہو ایک سنستہ آئے سر کمال آئے سر کمال آئے سر کمال آئے سر لا جواب ہو لا جواب ہو سلیم صاحب اس دن آپ نے ایک لائن کہی تھی میں نے آپ کو ذکر بھی کیا مجھے یہاں آگی بات میں آپ نے کہا کہ آسو آئے تو خود پوچھنا میں سوچتا بھی رہا کہ میں نے کہا سلیم صاحب سیڈلی وہ لائن کیوں بولی پھر میں نے اسی لئے میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ آنسو نکل آئے تو خود پوچھے گا لوگ پوچھنے آئیں گے تو سودا کریں گے واہ واہ کیا باگ ہے سر اوہو کیا باگ ہے اوہو ایک منٹی آرمے سر آپ کے پاہ آپ کے پاؤں چھولوں سر سب کے سامنے چھونا جاتا ہوں کیونکہ مجھے یہی مکہ کعبہ لگتا ہے آپ بے مسال ہوں بے مسال ہوں بے مسال ہوں شدو پا جی سلیم صاحب کی باتیں سن رہے ہیں تو اور کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا لگتا ہے کہ سلیم صاحب کو سنے جائیں پر اتنے قصے ہیں سر سلیم صاحب کچھ نہ لوگوں کے سوال ہیں یہ میرے نہیں ہیں تو اس لئے میں نے لکھ کے لائے ہوں کہتے ہیں کہ جب سلیم صاحب آئے تو ان سے پوچھنا کہ آپ کے تینوں بچوں میں سے سب سے زیادہ محنتی کون ہے سب سے زیادہ سوتا کون ہے یہ پوچھے سب سے زیادہ سوتا کون ہے یہ بتا دیجئے تینوں بڑھائی میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ کون تھا میں نے بتا دیا آپ کو ہماریاں ہوا آتا تھا گانیش جی جی سب سے زیادہ ڈانٹ کس نے کھائی ہے سلیم صاحب آپ سے ڈانٹا تو نہیں ہوں مگر اپنا جس اپروال بتا دیتا ہوں کہ تو بچپن میں کھاتے دے ڈانٹ ہاں بچپن میں کھاتے دے ڈانٹ تو کون کھاتا تھا سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سلمان سلیم صاحب وہ جو مہترمہ بیٹھیں ہیں لال دوپٹے میں ان کا ایک سوال ہے بڑا دل سے نکلا ہے کہتے کہ آپ کے بچوں نے آپ کو بچپن میں زیادہ پریشان کیا ہے کہ جوانی میں بچپنے سے لیکے ابھی چک پریشان کیا ہے بہت ہی جی زبردست ویڈیو ہے بہت مزہ آیا بہت انجوئے کیا بہت ریالٹی کے اوپر باتیں تھی جو کہہ لو کہ ہمیں اس گھر کے فیملی کے بارے میں جاننے کے لیے پہلی بار ملے تو اگر دیکھا جائے تو وہ جو ان کے نوکر تھے جو کہہ لو کہ جہیز میں ہی آئے ان کی باتیں سن کے یہ ان کا عیدیو کردار ہے ان کے گھر میں بہت زبردست اور مزے کا کردار ہے کہ وہ کھڑے کھڑی سو جاتے ہیں گھر میں اور یہ ہے کہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ ڈیڈی گھر میں ہے پھر سمجھ نہیں رہے وہ کہتے ہیں کون ڈیڈی گھر میں آپ بہتے ہیں آپ کون مطلب وہ بیٹے ہی آنے جو ڈیڈی کہہ رہے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کا جو کردار ہے گھر میں ہی کہہ لو کہ بہت زبردست ہے اور میرے بات جو پتا چلی ہے کہ جو سلیم جی کی جو وائف ہیں وہ ان سے بہت پیار کرتی ہیں وہ انہیں اچھی طرح انہیں رکھا ہوا ہے کہ ایک بار سلیم صاحب نے ڈانڈ دیا تو چھ مینے سلیم صاحب سے بات نہیں کی وہ ایسا اس لئے کرتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے تو ان میں کوئی ایسی خوبی بھی نہیں ہے کوئی ان کو رکھے گا اس لئے انہیں رکھا ہوا تھا انہیں نے کہا کہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس نے کون سا اتنا ہی ملک کے نہیں وفاداری کی یہ انتہائی ہے انہوں نے بڑی اچھی یہ بات بولی تھی سٹارٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی انسان کو جج کرنا ہے کہ وہ اچھا ہے یا پورا ہے تو اس کی ریشنشپ دیکھ لیجئے کہ کتنے سالوں سے اس کی ریشنشپ کسی سے بھی چال لی ہے اس کے دوست کتنے پرونے ہیں اس کے گھر پر نوکر کتنا پران ہے اس کے گھر پر کک کتنا پران ہے اس کے پاس ڈرائیور کتنا پران ہے اگر وہ اچھا انسان ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نوکر اسے چھوڑ کے جائے اگر اچھا مالک ہے تو مطلب یہ کہ ان کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی اچھائی کو دیکھنا ہے کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ لانگ ٹائم سے لوگ چاہ رہے ہوں گے اور اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنے گھر کے افراد بھی نہیں ٹک پائیں گے تو کسی نوکر نے کیا ٹکنا ہے آئے روز وہ باتیں سنانا نوکروں کو تنگ کرنا ڈیگریٹ کرنا ویسی چھٹ چھٹی چیزوں کو لے کر ان کو ڈھانٹے رہنا تو پھر ایسے گھر میں نوکر نہیں ٹکتے یہاں پہ دیکھا جائے تو پوری فیملی میں ایک پریم ہے اور نوکروں کو وہ اس طرح سے ٹیٹ کر دیں کہ اپنے گھر کے افراد کی طرح کہ کیسے زبردست طریقے سے جناب ایک ماحول فیملی کا بنایا ہوا ہے یہ خوشگوار ماحول پیار والا خلوس والا ماحول یہ گھر کی رونکوں کو چار چاند لگا دیتا ہے جب آپ نوکر کو عزت دیتے ہیں تو بھی نوکر کے مائنڈ بھی یہ بات رہتی ہے کہ یار میرا مالک ہے جن کے میں پاس رہتا ہوں مجھے اتنے اچھے سراکر ہیں تو پھر وہ بھی بڑا خیال کر بلکل بھی اور میں نے کوکوالی بات سنائی ہے وہ بہت اچھی لگی ہے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ جب بھی فون آتا تھا وہ بہت دوڑ کے اٹھاتا تھا کہ کس کا فون آیا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ میں چشمہ اتارتا تھا اس کے بعد دیکھتا تھا کہ کس کا فون آیا تو وہ پہلے ہی آکے اٹھا کر دیکھ لیتا تھا کس کا فون آیا کان کو لگا لیتا تھا کان سننے کا جنرل تھا اور دیکھا جائے تو انہوں نے ایک دن ناہا کے مجھے لگتا ہے باہر نکلے ہیں اور وہ باہر تھا یہ بیٹر روم میں تھے کال آئیے تو انہوں نے بھی اٹھا لیے اس نے بھی اٹھا لیے باہر وائر ٹیلپون سے تو انہوں نے پھر کہا گیا میںonia ہوں وہ کہتا بالکل سلام انہوں نے بھولے میں بیٹر روم میں ہوں separately تو انہوں نے کہا بیٹر روم میں باہرسم میں کس کے بیٹر روم میں آپ ایں سلام فون رکھو آپ نے فون کیا اور میں نے فون کیا و میں کیوں فون رکھو پھر کہتے ہیں کہ میں بھائی جب نکل کر فون رکھو تو میری طرف ایسے سپرائز ہو کر دیکھتا کہ Dieu وہ بھی کہہ رہا ہے فون رکھو اور مجھے اس سے بھی مزے کی بات یہ لگی جو ایک اور انہوں نے بیچ میں اڑکیا ہے کہ یہ پتہ نہیں سلام ملازم نہیں کیا تھا نہیں وہ پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ کھانا بنایا پہلی بار وہ جو پہلے ہیں مرکل انہوں نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو سلیم صاحب نے کہا کہ یہ کھانے میں نمک بہت زیادہ ہے تو آگیس اس کا جواب بڑا زیادہ تھا کہ میں کھانے میں نمک زیادہ ہی کھاتا ہوں ہمینکل وہ اپنی چوئیس بتا رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ مطلب غلطی نہیں ماننی ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے وہ اپنی طرف ملڈ کر کے تو اس طرف لے گئے ہیں باہت گھوڑ اچھا محول ہے ان کے گھر کا اور میں نے سب سے بڑی بات جو مجھے لگی ہے صدو جی صدو جی نہیں صدو پاہ جی صدو پاہ جی کی بات لگی کہا کہ میں نے چار پانچ سو پرورام کیے ہیں اور ساتھ میں میں نے اور بھی بہت سارے لئے کہا کہ یہ چار پانچ سو پرورام کیا اور بعد میں بھی ہم نے جو کیے ہیں اس میں سے سب سے جو زبردست جو ہم نے کیا ہے وہ یہ شو ہے جو ہم نے کیا ہے بڑی بات ہے واقعی جی ان کا جو بیٹے ہیں یا انہوں نے جو دنیا میں نام کمائے ہیں پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں سلمان حان جی کا کردار دیکھا جائے انہوں نے دنیا میں ایک اپنا ایک اچھا مطلب بہیویر بنائے ہوئے ہیں باقی اگر دیکھا جائے تو فیملی میں جو ان کا بچپن اور اس کے بعد جو بات ہے وہ بچوں میں ہوتی رہا دیا کہا کہ یہ انہوں نے تنگ کیا یہ بچے سب ہی کرتے ہیں اس دور کے ہوں یا کچھ عرصے پہلے کے تو وہ تنگ ضرور والدہ ان کو کرتے ہیں باقی بہت اچھا لگا ان کی جتنی ایک کانوزیشن دی بہت مزایا ہے بلکل جی اور سلمان حان کا پتہ چلا کہ ان کو بچپن نے ڈانٹ پرتی تھی کہ پتہ جی نے بتایا اور انہوں نے ایک زبردست بات کی ہے کہ خود کے آنسو خود ہی پہنچیں کیونکہ جب لوگ پہنچنے آئیں گے تو سودے بازی ہوتی ہے سودے بازی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ تو زبردست ایڈیوکیشن لوگ ہیں ایڈیوکیٹر لوگ ہیں سمجھتے ہیں کیونکہ سودے بازی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو آنسو پہنچنے آتا ہے نا تو پھر وہ بندے کے دام لگا جاتا ہے پھر وہ بندے کو غلام کر جاتا ہے اس کے اوپر ایسان چاڑ جاتا ہے تو یہ اس چیز سے گریز کریے کوشش کیجئے کہ اپنا دکھ جو ہے وہ اپنے تاکی محدود رکھیں انسان آج کی جو دنیا چاہیے اگر انسان کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو وہ صرف خود کے ساتھ خود مخلص ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو پر ہم لوگوں نے دیا اپنا اپنی 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 کومیٹ سیئیشن میں اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کیے گا ویڈیو اگر پسند ہے پلیز لائک اور شیئر کر دیں جانا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ